اسلام علیکم ویلکم ٹو خانس کیچن آج ہم منا رہے ہیں بہت ہی زبردست ریسیپی بہت ہی سمپل جو ہے کرسپی فرائی فش اور ساتھ میں کرسپی پٹیٹو ویچز تو چلیں شروع کرتے ہیں منانا تو اس کے لیے میں نے لی ہے یہ مکریل فش جس کے اندر ایک سنگل مون ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اپنی مرضی کے مدعوی جو فش آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کٹ اور واش کرنے کے بعد اس پر ہم لگائیں گے نمک اور مساج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تقریبا نہ دھگنٹے کے لیے اور ساتھ میں ہم نے یہ لیا ہے بریڈنگ کے لیے ایک کپ میدہ اور اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور لال مرچ تھوڑا سا نمک مکس کر لیا ہے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے فش کے اوپر بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے جیسے کہ اس کے اندر معاشر ہوتا ہے اور یہ جو میدہ ہے وہ آسانی سے اس کے اوپر چپک جاتا ہے تو اس طرح سے اس کے کوٹنگ کر دیں اور اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن کلر نہ ہو جائے ایک سائٹ سے اس کا خوبصور سا اور اسی بیچ میں ہم تھوڑا سا تیار کریں گے پٹیٹو کیونکہ دونوں ہم ایک ساتھ ہی کھائیں گے دونوں گرم گرم تو یہ ہم نے تھوڑے سے یہ پٹیٹو کٹ کی ہیں اس طرح سے اور ان کو بھی ہم دی فرائی کر لیں گے ساتھ میں اس میٹ کریں گے نمک اور اس کو گولڈن کرسپی ہونے تک اس کو بھی فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پر تو دیکھیں یہ بہت اچھا سا کلر آنے لگا ہے اس کو پر ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اس طرح سے یہ ایک سائٹ سے ہو گئی ہے اب یہ دوسرے سائٹ سے ہو جائے گی ہیٹ کو زیادہ تیز نہ رکھیں میڈیم رکھیں اور فش جو آپ کو پسند ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں بولنلس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت سے لوگوں کو مچھلی کی اسمیل پسند نہیں ہوتی تو وہ اس کے اندر تھوڑا سا گارلک کا پیس نمک کے ساتھ ملا کر لگا دیں اور آدھا گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو واش کر دیں تو اس سے اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہماری فش جو ہے بہت زیادہ کرسپی ہو گئی ہے بہت اچھا سا کلار آ گیا ہے ریڈی ہے اور اب ہم اس کو نکالیں گے پین سے اور ساتھ میں ہمارے جو پٹیٹو ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے اٹ کیا ہے خانس کچن چاٹ مسالہ اور پیاز کٹا ہوا دیل آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہرے دنیا یا پودینہ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی انجوائے کریں اس کو ہرے دن یہ یا پودینہ کی چٹنے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیں اور اس کے اوپر ہرے دنیا یا پودینہ ڈال سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لے اللہ حافظ موسیقی